بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم علی سلمان جی ڈی وی کے تمام ناظرین کو پیپسی جی سپورٹس میں خوش عام دے دے کہتا ہے جہاں دیورنگ دے ورلڈ کپ رات کے اس پیرمس ٹرانسپیشن کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس دن کھلے جانے والے میچز کے بارے میں یا اس دن سے جوڑی سپورٹس کی خبروں کے بارے میں اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ پاکستان اور کینیڈا کی ٹیموں کے درمیان ایسی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کا میچ چھے کھی گیا جہاں پاکستان نے ساتھ وٹوں سے کامیابی حاصل کر لی یہ مصفن میچ تھا پاکستان کے سروائیول کے لیے سٹورنمنٹ میں لیکن ابھی بھی ہنوز دلی دور از تھا کیونکہ پاکستان کو نہ صرف کینیڈا کی خلاف کامیابی حاصل کرنا ضروری تھا بلکہ ساتھ ساتھ آئرلنڈ کو جس کے خلاف پاکستان بمشکل تماما دو ایک سے سریز جیت کر آیا ہے آئرلنڈ کو بھی زیر کرنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو دو دیگر ٹیموں پہ ب نظر رکھنی ہے کہ جہاں پہ یو ایسے کو اگلے دونوں میچز ہارنے ہوں گے اور پھر انڈیا کو اپنے اگلے دونوں میچز جیتنے ہوں گے تو یہ کچھ گھمبیر سی سچویشن ہے اور یہ کچھ پاکستان کرکٹ میں پہلی مرتبہ نہیں ہے ہم تو ٹورنمنٹ جو ہے وہ کھیلتے ہی اسی انداز سے ہیں ہر ٹورنمنٹ جہاں سے میں تقریباً پچیس سال ہو گئے مجھے کرکٹ کو کور کرتے ہوئے سپورٹس کو کور کرتے ہوئے میں تو تقریباً ہر ٹورنمنٹ میں میں یہی دیکھتا ہوں وہ اس کو ہرا دے وہ اس کو ہرا دے وہ بارش میں پھسل جائے وہ کچن میں گر جائے وہ واش روم میں گر جائے تو پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ پہنچ جائے گی جناب سیمی فائنل تک تو لڑکھڑاتی بھی بیس ساکیوں کے سارے کلچس کے سارے پاکستان کی ٹیم ہمیشہ جو اگلے راؤنڈ تک پہنچتی ہے پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح نییدر لینڈ نے ہرا دیا تھا ساؤت افری کا وہ پاکستان کے لئے کا آؤٹ آف دیوے چانس بن گیا تھا اس مرتبہ بھی کیا امید کی جا سکتے کہ شاید کچھ ایسا ہی ہو جائے اور پاکستان لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے خرامہ خرامہ جو ہے وہ اگلے مرلے تک کالیفائی کر لیں آج کے میچ کو ڈسکرس کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں نن ادر دن ہم سب کے بہت ہی فیوریٹ ہم سب کے بہت ہی پسندی دا اور ایک ایسی شخصیت کے جو ہمارے لیے ایک ایسے رول موڈل کی حصیت رکھتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں نے آفیس منٹ بالنگ کا فن شروع کیا پاکستان کو سہید اجمل جیسا بولر انہوں نے دیا اپنی بیٹنگ اور بالنگ سے پاکستان کی فتوحات میں کئی مرتبہ انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا بینگلور کے ہیرو توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم کینیڈا سے جب ایک سو سات رن ہوئے تو اس وقت سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے یار یہ پاکستان مہت جیت جائے گا یا نہیں میں سمری کی طرح باتا ہوں آپ کو بھی اتنی پاکستان جیت جائے گا لوگ یہی کہہ رہے تھے کیا ہوگا اب یہ نوبت آگئی جیچے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے تھے میں نے کہا نہیں بھائی ایسا بھی نہیں سر آپ تو روز کیسے پاکستان جیتے گا دیکھئے وہ اپنی جگہ ہے بہت جس طرح کی کرکٹ کھیلی ہے وہ تو آپ نے خود بھی دیکھ لیا دوسرے دیکھیں کوئی بات نہیں آپ انڈیا سے ہار جاتے لیکن آپ کو ڈیمیج جو کیا ہے نا وہ یو ایس این نے ڈیمیج کیا یہ ٹیموں کو تو آپ ہرا لیتے ہیں ایسا کچھ نہیں تھا اصل ڈیمیج اس نے کیا جو اس لہت تک لے آیا ہے بلکل صحیح ہے اور بلکل صحیح توسیب ہے کہ ٹیم انڈیا سے اگر ہار جاتے کوئی بات نہیں ٹیم انڈیا ہم سے بہتر ٹیم ہے ان کا ڈومیسٹک سے سٹرکچر اچھا ہے وہ ابھی آئی تیل ویس طرح رنس کے امباد لگا کر آ رہے ہیں ان سے ہارنے کا شاید کسی کو دکھ نہ ہو اور یہ پہلی مرتبہ ہوتا کہ انڈیا سے ہارنے کا دکھ نہیں ہوتا لیکن یو ایس اے نے جو ہمیں شکست دی ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ ابھی تک ہم سب کے اظہان پر موجود ہیں پاکستان ورسیس کینیڈا کیا رہا ہے اس میچ میں ایک نظر ڈالیں گے سمری پر کے کیا رہا ہے اس میچ میں اور اس کے بعد توسیب بھائی کے ساتھ اس کو مزید انالائز کریں گے یہ اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر سمری کینیڈا نے یہاں پر ٹوزید کے پاکستان نے پہلے کینیڈا کو بیٹنگ کی دعوت دی ایک سو چھے رن سکور کیے ساتھ وقت کے انہوں پر ایرون جانسن جو ان کے کپتان ہے بڑی زبردست ہوتے نے باون رنز کی انہیں کھیلی کلیم سانہ جو پاکستان کے لیے انڈر نینٹین کھیل چکے ہیں راول پنڈی سے کھیلتے رہے تیرہ رنز کی نوٹ آؤٹ انہیں کھیلی اور ساتھ بن زفر کینیڈین کیپٹن نے دس رنز سکور کیے آمیر نے دو اور ہاریس روف نے بھی دو وقتے حاصل کی اور ان دو وقتے میں ہاریس روف کی جو ہے سو وقتے بھی انڈر نینٹی ٹوئنٹ انٹرناشنل میں پوری ہو گئیں اس کے علاوہ محمد رزوار نے تیرہ پر ننز کی نوٹ آؤٹ انہیں کھیلی بابر تیہ تیہ تیسرز بنانے میں کامیاب رہے سائی وقتے پھر ناکام رہے چھے رن انہوں نے سکور کیا اور پاکستان سات وقتوں سے اس مائچ میں کامیابی حاصل کر گیا ایک اچھا ٹوز جیتا ہے پاکستان نے اور ٹوز جیتنے کے بعد پاکستان کے بولرز نے ایک مرتبہ پھر بڑی اچھی بولنگ کیے توسیب بھائی سے جانیں گے کہ جناب پاکستان کے اس گیم پلان کے حوالے سے پاکستان کے بولرز نے کسنداز سے بولنگ کیے اور اب اس مائچ کے جیت کے بعد پوائنٹ سٹیبل پر کیا صورتحال ہے اس کو بھی ذرا دکھا دیتے ہیں آپ کو اس کے بعد پھر توسیب بھائی کے ساتھ ڈسکنس کرتے ہیں کہ پوائنٹ سٹیبل پر اس وقت اب سٹینڈنگ کیا بنتی نظر آ رہی ہے کیونکہ USA اور انڈیا سے آرنے کے بعد پاکستان ذرا سٹرگل ہی کر رہا ہے اس وقت تیسے نمبر پر موجود ہے انڈیا نے چار پوائنٹ حاصل کی ہے دو میچز میں کھیلے دو میں کامیابی حاصل کی USA بھی دو پوائنٹ کے ساتھ سرے فیرست ہے دوسرے نمبر پر موجود ہے پاکستان کا رن ریٹ ہے جو ہے وہ ہے پوائنٹ ون نائن ون یعنی پاکستان نے تین کھیلے ایک جیتا دو میں اس کو شکست کا سامدہ کرنا پڑا کینیڈا اور آرلینڈ جو ہے بھی یہ بلترطیب چوتھے اور پانچوے نمبر پر ہے پاکستان کو اب جو ہے وہ اگلا میچ آرلینڈ سے کھیلنا ہے جبکہ انڈیا کو USA اور کینیڈا جیسی ٹیموں کے ساتھ میچز کھیلنا ہے تو چانسز تو ہیں چانسز ہیں پاکستان کے پاس کہ پاکستان اگلے مرحلے کے لیے کالیفائی کریں یہ ایک بہت بڑا سوالی ہے نشان ہے سر آج کے میچ پر انیلائز کریں پاکستان نے ٹوس اچھا جیتا آپ سمجھتے ہیں پچ کی وجہ سے بالنگ زیادہ اچھی ہوئی یا آپ کو لگتا ہے کہ بڑی چینل بالنگ ہوئی ہے پچ تو دیفنیٹلی پرابلم کر رہی ہے سب کے لیے ہم نے دیکھا کہ کینیڈین جو تھے دو چار دو پلیئر تو ایسے تھے جو ایک کا گین نیچے رہ گیا وہ ہی آپ کی بات کے چینل پر کیا ہے تو یہ ہوا ہے نا ورنہ ہارس پھر آتے ہی انہوں نے شاٹ پچ کی اور انہوں نے پوائنٹ پر چوکہ پڑا تو یہ پچھی ایسی ہے کہ اس پہ آپ کو جو ہے وہ ایک لائن پر رکھنی ہے تو دیکھیں نتیجہ جو تھا نا وہ نتیجہ یہی ہونا تھا اور میرا خیال ہے یو ایسے کے ساتھ بھی یہی نتیجہ ہونا تھا بٹ ٹھیک ہے اب جو ہو گیا لیکن ابھی بھی ہم درے ہیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ہم کینیڈا سے آر جائیں تو یہ ہماری پچھلی جو کار کر دی یہ ہے اس کی وجہ سے یہ ہم سب باتیں یہ سوچ رہتے بٹ آئی ٹھیک مشکلات تو ہیں اور آپ کو پتہ یہ کہ ابھی آئیلینڈ بھی جو ہے وہ ایک اچھی ٹیم ہے اور اس ٹائپ کی پیچس پہ تو وہ لوگ بہت ہی اچھا اور ایک دنگ دے چکے ہیں پہلے جی ہاں کھیل چکے ہیں اور پھر ان کی بولنگ وغیر ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آئیلینڈ کے پاکستان اتنا نروس ہو کے نہ جائے آج بھی میں نے دیکھا دیکھیں بدقسمتی ہے کہ جو ہے ہمارے سائم کو پھر کلایا یہ سوچتے کیوں نہیں ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں ضرورت نہیں ہیں ہم سنگلز کا گیم کیوں نہ کھیلیں تھوڑا سیٹ ہو جائیں اب دیکھیں وہی بات آنکہ ہو گئی کہ بابر انڈ رزوان یہ انہوں نے دونوں نے سکور کیا فقر اگین کیا ضرورت پڑی ہے میچ تو ختم ہونے والا تین چار پانچ رنس پتہ نہیں آئی تینک رہ گئے تھے تو یہ چیزوں کا اتنی اتنی باتیں ہو رہی ہیں اتنا کچھ ہو رہا ہے پتہ نہیں سینس کدھر چلا گیا ہے ایسے ڈسٹرپ دیکھئے اس لیول کی کرکٹ میں اتنی کرکٹ کیلے ہوئے لوگوں کو اب ٹھیک ہے میں سائم کو کہلوں یا اسمان کو کہلوں ان کو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ یکسہ رہ چلیں ان کو تو اقدم ہی لیکن اتنے سینئر پلئیروں کو آپ میچ فنش کرنا نہیں آتا تو گھبرار تو پھر کپتان کو بھی ہوگی اور ظاہر ہے کہ منجمنٹ کو بھی ہوگی کہ بھائی کوئی کچھ کر نہیں رہا ہے اسی لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہماری جو پندرہ کی ٹیم بنی اور اس کے بعد جو گیارہ کھیل رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے ڈرانے کے لیے رکھا ہوا ہے کیا وہ جو عبرار کو کیا مجھے سمجھ نہیں آتی کیا وجہ کیا ہے اچھا آپ سائم کے بھی بات کرتے ہیں پھر سائم کا کیچ بھی ڈراؤپ ہوا اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے تیار نہیں ہے ایک کیچ بھی ان کا ڈراؤپ ہوا اس کے بعد پھر اس انداز سے پرفارم نہیں کر سکے گئے اس کی وجہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ اس بات کو اگر آپ کو ماضی میں یاد آ جائے انزما ملک کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ٹی وی کے میچز میں تھوڑا سا پرفارم نہیں کر پاتے ہیں یا اوور پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے بعد انزما مام نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا اور بھی سب نے دیکھا کہ انزما مام کتنے بڑے بیٹس منٹ بن کر رہا ہے یہ تو اتنی کرکٹ ٹی وی پہ کھیل چکے ہیں یہ کس چیز کا پریشر لے رہے ہیں پی ایس ایل یہ کھیل چکے ہیں لیگز آکے یہ کھیل رہے ہیں تو توسر بھائی جس عمر میں یہ ہیں اس عمر میں اگر آپ لوگا میں کمپیریزن کرتا ہوں تو آپ سے کہیں زیادہ کرکٹ یہ کھیل چکے ہیں اب تک پریشر کس چیز کا ہے پریشر صرف انٹرنیشنل کا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اتنا کھلا موقع مل رہا ہے لیکن ایک لفظ ہے سیلفش تو ان جگہوں پہ سیلفش ہونے کی بھی ضرورت ہے آپ پچھ دیکھے رہو ایسا آپ اٹلیس کم از کم چھ سات آٹھ اور تک تو جاؤ کھیلنے آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا کہ آپ سٹوکز کھیلیں گے کسی نے اگر آپ کو کہا ہے تو آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا کہ میں چلا کروں چلانے کی ضرورت ہے کیا پچھ دیکھ رہا ہے اوپر ہو رہی ہے نیچے ہو رہی ہے بیڈ لک یا خراب فارم ضرور ہوتی ہے بٹ آپ کا اپنا بھی تو دماغ کام کرنا چاہیے مجھے بہت افسوس ہے کہ وہ ینگ سٹر بچے سے رنس نہیں ہو سکے اور پھر ظاہر ہے ہمارے پاس چوائسز نہیں تھی ہم تو پچھلے میچوں سے بھی کہہ رہے تھے اس کو ہی کیوں نہ اندر ڈال دیتے ہیں تو آئی ڈالا انہوں نے سن لی ہماری ہی سن رہے ہیں پتہ نہیں ٹی وی پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں انہوں نے سن رہے ہیں پہلے خیال ہیں بڑا آئی مجھے افسوس ہے اس چیز کا اور یہ صرف اور صرف پریشر ہے اور کچھ نہیں اگر پریشر لیں گے تو پھر آگے گاڑی کیسے چلے گی پریشر جو ہے وہ لینا ہی پڑے گا انٹرنیشنل کرکٹ ہے اور یہ جتنا سکلز کا کھیل ہے اتنا نرس کا بھی گئے میں اتنا دل گردے کا جہ اور جگرے والا کام انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا ایک آسان چیز نہیں ہے لیکن اتنی کرکٹ آپ کھیل چکے اس کے باوجود بھی اگر آپ پریشر لیں رہے ہیں تو پھر آپ کس بات کے انٹرنیشنل پلے رہے ہیں اس میچ کو مزید ڈسکلز کریں گے مزید اس میچ کو ڈائی سیٹ کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور بریک کے بعد مجھے جوائن کریں گے بینگلور کے ہیرو توصیف احمد کے ساتھ ساتھ محسن گھیوالا صاحب بھی ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلیم بیک ٹو پیپسی جی سپورٹس اور بریک پر جارے سے پہلے بات کر رہے تھے توصیف احمد صاحب 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 آپ سے کہا تھا کہ اس وقت کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جناب ہمارے بہت ہی اپنے اور بہت زبردست دوستہ بوسن گھیوالا صاحب جو کم کم ہمارے ہاتھ آتے ہیں لیکن جب آتے ہیں تو بہت ہی بولڈ بولتے ہیں برڈ بولتے ہیں ان کی آمد سے شو میں ہمارے چار چاند لگ جاتے ہیں محسن بھئی سب سے اللہ کو ویلکم ٹو دہ شو کیسے ہیں میچ آپ نے دیکھا توصیف بھئی کے ساتھ ڈسکس کیا ہے میچ دیکھا آپ نے بلکل دیکھا میچ دیکھا اللہ کا شکر ہے کچھ تو جیتے ہیں جیسے بھی جیتے ہیں اب یہ نہیں پوچھنا کہ کونسی ٹیم سے جیتے ہیں جیت گئے جیت گئے شکر اپسٹ ہے اپسٹ یہ ہے کہ اتنا لمبا کھیج کے بھئی جلدی حرارت چاہیے تھا لیکن اللہ کا شکر ہے جو بھی جیت گئے حالانکہ کینیڈا اب یہ وقت آگیا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ وقت آگیا ہے کہ کینیڈا کو ہرا کر ہم دلی یعنی مسترد سے خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جیت گئے یعنی I'm sorry بٹ یہ شاید ہماری ٹیم کے اوپر اور ہم پر بھی اب کیا کہیں کیا نظریں اٹھائیں کیا سوال یا نشان پوچھیں اپنے فین ہونے پر کہ اب ہم کینیڈا کو ہرا کے ٹی ٹوئنٹی میں خوش ہو رہے ہیں اچھا اگر پاکستان ٹوس نہیں جیتتا تو یہ میچ جیت جا تھا دیکھیں اوبیسلی پاکستان نے کینیڈا کو اب میں کیا بلوں نیند میں بھی ہرا رہا تھا لیکن یہ والی بات تو یو ایس اگلی بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو دیکھیں what سپرائز می جو مجھے تھوڑا سپرائز کر گیا کہ ٹوس جیت کے پاکستان نے پہلے فیلڈنگ کی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وکیٹ کے اوپر چیزنگ میں مسئلہ ہوتا ہے آپ as a powerhouse you are firm favorite to win this match آپ پہلے بیٹنگ کریں ٹھوک دیں 170-180 run اگر آپ کر سکیں اور اس کے بعد آپ defend کریں لیکن of course this shows sadly Ali this shows کے پاکستان ٹیم against Canada بھی وہ جو self belief کے ہم بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں وہ بالکل ہی zero ہو چکا ان کا انہیں کہا کہ ہم جو ہیں بس safe کھیلیں ہم ان کو بیٹنگ کرا دیں یہ نہ ہو کہ پھر وہی حرکت ہو جائے 23 پہ 3 23 پہ 4 ہم 100 پہ بڑک جائیں اور یہ match آپ اگری کرتے ہیں کیونکہ میں کہیں نہ کہیں ان سے اگری نہیں کرتا ہوں کہ ٹوس جیت کے پہلے بیٹنگ کر لیتے اور کیونکہ ہماری جو سب بولنگ ہے وہ ہمیں آؤٹ کر کے دے رہے تو ہم نے اچھا نہیں کہ اپنے جو strong point ہے کہ ہم نے اپنے پہلے بولر کو اندر ڈالا ان کا پہلے اگزام ہوا اور وہ اس پہ ایک دفعہ پھر اس میں پاس ہوئے وہ یہ ٹیمیں ایسی ہیں جنہوں نے پہلے بیٹنگ کی ہیں اور نتیجہ خراب ہوا ضرور ہے وہ اپنی جگہ ہے آپ ان سے اگری کرتا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھئے آپ کو ضرورت ہے یوسٹو ہونے کی اس پچ پہ اور اس پچ پہ آپ یوسٹو نہیں ہوں پا رہا ہے تو اس ٹیم میں honestly آپ کو پتا ہوں جتنی میں نے ان کی بولنگ دیکھی ہے نا worst بولنگ کوئی ایسی بولنگ نہیں ہے میرا خیال ہے وہ بھی جو ہے چیز کر کے جیتنے کی جو position میں ہوتے ہیں اور جو مجھے نظر اور جو چاہے ان کے spinner ہوں یا فاس بولر ہوں پچی نے کچھ تھوڑا بہت کیا ہو تو کیا ہو ورنہ مجھے اتنی depth ان میں نظر نہیں آئی honestly تو آپ وہ خیر آپ کر تو ساری غلط کام رہے ہیں آپ نے کئی جگہوں پہ ایسا کیا بٹ آپ کو یہاں پر بیٹنگ کر لینی چاہیے تھی کس بات کی گھبرہات ہے مطلب گھبرہات کس چیز کی جیتنا چاہتے ہیں اوکے لیکن اگر نتیجہ کچھ اور ہو جاتا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اگر ٹھیک ہے آپ نے جو decision لیا پچ کو دیکھتے ہیں یہ کر رہی ہے پچ اپنی strength کو بھی تو آپ دیکھیں آپ نے بیٹنگ بڑھا دی ہے پھر آپ اس چیز کو کیوں دیکھتے ہیں لیکن لوگ کہیں گے بھائی جیتنا ضروری تھا ٹھیک ہے بلکل میں کہتا ہوں جیتنا ضروری مگر اتنا بھی نیچے نہ چلا جائے آدمی کے آدمی سوچے کہ یار ہم تو ایسا لگ رہا ہے کہ کینیڈا والے اتنے اوپر ہوئے تھے کہ جیسے جو ہے پریشانی اور لوگ یہی کہہ رہا ہے بھائی جیتو گے بھائی جیتو گے ارے یار کیا پریشانی ہے اس کو بھی نہیں جیتو گے تو کچھ کو جیتو گے اصال ڈیمیج ہم یو ایسے سے ہوئے علی بھائی اور وہ نہیں ہوتے تو ہم ڈیفنیٹلی انڈیا سے ہار کے بھی جو ہے ہم اندر چلے ہمیشے سے نیچے چلے گئے ہم نے وہی بات کر رہے ہیں دیکھیں the biggest challenge for our team جو افسوس کی بات ہے کہ علی in the last 2 years ہمارا skill level لگتا ہے کم ہوا ہے بڑا نہیں کم ہوا ہے اگر آپ تھوڑا stats اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے پاس وہ players ہی نہیں ہیں جو T20 کے اندر 150 plus کی strike rate سے کھیل رہے ہیں 35 کی average سے کھیل رہے ہیں ہمارے پاس وہ players ہی نہیں اگر آپ پچھلے تین سال میں اٹھا کے دیکھیں 14-15 جو بلے باز ہیں اس میں سے ایک ہے صرف دو ہیں جو شاید دیوٹ سوڑ پلاس اور 35 at 30 کے average پہ کھیل رہے ہیں so we have actually gone down جب T20 شروع ہوا تھا ہم چیتا تھے ہم تھے بھئی پاکستان top team اور کافی عرصے نمبر بن رہے ہیں اور کافی عرصے تک اب actually we've taken a step back unfortunately مجھے ڈر جو جو واقعے میں خطشہ ہے کہ ہم تو اپنی جگہ پر وہیں کھڑکے بلکہ ڈیوالو ہو رہے ہیں دوسری ٹیم بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے اور ریزلٹس ہم دیکھ رہے ہیں سکوٹلینڈ کی آپ بیٹنگ دیکھیں سکوٹلینڈ منسی ہے وہ تو بابلا ہو ہوا ہے اس سے تو سمجھ نہیں رہا یعنی 20-200-200 کا strike rate مسئلہ ہی نہیں ہے سو سکوٹلینڈ کو آپ دیکھو آپ ایون یویسے کو دیکھ لو آج ایرن جانسون کو دیکھو وہ فیرلیس ٹرکٹ کھیل رہے ہیں مجھے پلیز آپ بتا دیں کہ آپ کی ٹیم میں آج فیرلیس کون کھیل ہے کوئی ایک پیر بتا دیں اس نے فیرلیس بیٹنگ کی ہو اگیس دہ کینیڈین بورلنگ لانا ایرن جانسون آپ کی ٹیم کے خلاف جو ہم کہتے ہیں ہماری سٹرونگ بولنگ ہے وہ اتنا فیرلیس کھیل رہا تھا تو بھائی ویرس دک بلیب ہماری سکل لیبل کا ہے سکل لیبل ہی نظر نہیں آرہا ان پچھل سے آپ کو لگتے ہیں توسیب ہے کہ آپ بھی بات کرتے ہیں کہ ابرار کو کیوں لے کے گئے ہم کیوں نہیں کھلا رہے ہیں کہ ہم ویسٹرنڈیس کے لئے ہم نے بچا کے رکھا ہے اور یہ امید بھی نہیں ہے کہ ہم ویسٹرنڈیس تک ہم پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے اس وقت تک تو تھی نا جب شروع نہیں ہوا آپ تو آج تو کھلا سکتے تھے نہیں بالکل کھلانا چاہیے میں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھے دیکھئے اندر بہت گڑھ بڑھ مجھے نظر آ رہی ہے جو نظر آ رہی ہے بہت گڑھ بڑھ نظر آ رہی ہے جس کا آپ نے خیر کچھ لوگ تو اپنے اپنی خندقیں نکال رہے ہیں وہ اس کی ہم باگر کبھی بات کریں گے ضرور کریں گے کچھ تو خندقیں نکال رہے ہیں اندر سے وہ بہت خوش ہیں کہ پاکستان کی یہ پوزیشن ہوئی جو بہتر لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں تو ان کو دیفنیٹلی درد ہے کہ پاکستان نے غلط کھیلا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ اس طرح کام نہیں چلے گا کرکٹ بورٹ کو بہت ہی سٹرونگ آنا پڑے گا یہ نہیں ہم کہتے لیکن گلے سے پکڑے ہیں پلیئروں کو آپ کے کابو میں نہیں آ رہے ہیں یہ مجھے خود پتا ہے میں اندر رہ کے مجھے اندادہ ہوتا ہے کہ کیا ہے یہ کابو نہیں آ رہے ہیں آپ کے اپنی منمانیاں کس طرح کی منمانیاں کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں آپ نے یہ ٹیم بنی ہے مجھے آپ یہ بتائیے میں یہ نہیں کہتا کہ میں سیلیکشن کمیٹی میں تھا سیلیکشن کمیٹی میں میں ہوں ڈیسیشن کوئی اور لے رہا ہے میرے دو ساتھی اور ساتھ بیٹھے میں وجات اللہ واسطیہ ہم ہیں سیلیکشن کمیٹی میں اور ڈیسیشن کوئی اور لے رہا ہے ہم سے بات ہی نہیں کر رہا ہے یہ نہیں ہے خلی ولی مجھے کوئی ایسا نہیں ہے لیکن آپ نے ڈسیجن لیے اور اس کے بعد ایسے ڈسیجن لیے جس کو میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ ایسے ڈسیجن لیں گے توسیب بھائی پھر یہ ہے کہ آپ کو کیا پریٹنڈ کر رہے تھے آپ کو کیا ڈمی سیلیکٹر آپ کر رہے تھے کہ نام توسیب بھائی کا وجات اللہ واسطی کا ڈسیجن نہیں ہم تو تھے ہی نہیں 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 جب ہمیں چینج کیا گیا تو میرا خیال ہے مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ اگدم اتر کے آئے ہیں اور آتے ہی انہوں نے جو ہے نا چھڑی ہاتھ میں لے لی یہ فلان آدمی ہمارے ساتھ ہوں گے میں سیلیکشن کمیٹی یہ کروں گا وہ بھائی پہلے پوچھ دو لو کرکٹر بورٹ سے اور کرکٹر بورٹ بتائے کہ بھائی ابھی آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ ہیں موجود تو پھر بعد میں انہوں نے کیا لیکن اس کے بعد بھی ہماری کوئی ایسے نہیں ہم سے پندرہ پندرہ لڑکے لیے سب سے ان کو کک نہیں پتا تھا کہ کیا سب جتنے ہیں ان کو کک نہیں پتا تھا یہ تو ہم سے ہم تین سینئر سیلیکٹر اور ان سے پندرہ پندرہ بیچ بیچ لڑکے لے کے اس کے بعد انہوں نے یوں کر کے دیکھنا چاہیے ورنہ ان کو کیا پتا تھا کون کیا ہے تو اگر آپ نے پندرہ پندرہ لڑکے دیئے تو جو آپ نے پندرہ پندرہ لڑکے دیئے اس میں کیا آپ نے آزم خان دیا تھا ان پندرہ لڑکوں میں کیا آپ نے عثمان خان کو دیا تھا کیا ان پندرہ لڑکوں میں آپ نے سائم ایوب کو دیا تھا یہ پندرہ لڑکے آپ کے لسٹ میں تھے یا یہ باقی پیراشوٹس ہیں سائم ایوب تھا باقی کوئی نہیں تھا ہمارے اس میں کچھ نہیں تھا انہوں نے خود سارے چینج کی بھائی دیکھئے اس میں پندرہ کے میں تو بتاؤں گا تو اس میں تو یہ تو کی پلیئر تو یہی ہے نا فکر نہیں باتی ایسے جو آپ سمجھتے کہ ہونے چاہیے تھے جو توسیر بھائی کی لسٹ میں تھے اور انہوں نے نکال دیئے نہیں نہیں اس میں وہ ہمارے دیکھئے جس میں ہمارا جو ہمارے بیسٹ سکور جو نیوزی لینڈ میں بھی لوگ کرنے گئے تھے دیکھیں یہاں مکس اپ ہو گیا مکس اپ کیا ہوا جس وقت ہم تھے اور مجھے آدھے گھنٹے کا چیف سیلیکٹر بنایا تھا وہ ساری نیگوشیئٹ میری مکی آرثر سے ہوئی تھی لیکن میرا اس سے کلیش کیا تھا اس وقت تھوڑی پتا تھا کہ یہ سارے کودز آئیں گے ان کے بیچ میں تو اس وقت کلیش میرا یہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو میں سری لنکا سے ٹیم لا رہا ہوں نا جو ہاری بھی ٹیم تھی وہ میں میں نے کہا یہاں مصیبت پڑی بھی ہے میں جو فرس کلاس پلیئر میرے پرفارم کیے ہوئے ہیں جس میں آپ کو پتا ہی ہے کہ بیٹس مین بھی ہوں ہم نے نیو دلینڈ بھیجے تھے آپ کو پتا ہی ہے لیکن ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ بچے جا رہے ہیں نا یہ غلط جگہ پہ جا رہے ہیں لیکن بھیجنا تھا بھیجنا تھا اس نہیں ہے کہ کچھ تو ان کو پتا ہے کیونکہ ڈومیسٹک کو عزت دو تو وہ اس پہ کہہ رہا تھا میں اتنا بڑا کیمپ نہیں لگا سکتا اتنا کچھ نہیں کر سکتا تو میں نے اس پہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اس میں شورٹ لسٹ کر دیتا ہوں کچھ زیادہ تھے میرے چودہ پندرہ لڑکے تھے اس میں ظاہر ہے بولر بھی تھے اس میں اس میں آٹھ سے نو لڑکا ایسا تھا لیکن بعد میں انہوں نے دوسروں کو ایڈ کیا لیکن سر میں ہی جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سے لڑکے تھے جن کو توسیب آئی وجات اللہ واسطی جو کہ ایک عرصے سے سیلیکشن کمیٹی میں رہے ہیں وجات اللہ واسطی آپ نے سیلیکٹ کیا اس ورلڈ کپ میں کام آسکتے تھے لیکن اس کون کسا کھلوار ہو گیا ان کو نکال کے اپنے لڑکے ڈال دیئے دیکھیں یہ جو ابھی ہوئی ہے نا اپنا ہماری پی ایس ایل اس میں تو ہم کہیں تھے ہی نہیں نظر ہی ہمیں کچھ نہیں آرہا تھا کہ ہم کہاں ہیں اس کے علاوہ جو وہاں سے جو ٹیم آئی تھی اس میں کئی ایسے لڑکے تھے دمیسٹر کے پرفارمر آپ فات بولر کی نام اگر لیں محمد علی محمد علی تھے یہ سب اس میں تھے سانی تھا دانی نہیں تھا سلمان علی آغا کا دیفنیٹلی آغا تھا میڈل آرڈر میں دیکھیں وہ اب تو ملہم ہم تو ٹیسٹا بھی اس لیے بھی ہو گئے کہ ہمارا ہم نے جو کیا وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آیا نا وہ تو ادھر سے انہوں نے چن چن کے چن کے جو ہے نا وہ بنا کے اور باہر سے لڑکے اندر آگئے تو باہر سے لڑکے اندر آنے کا مقصد کیا ہے آپ کا تو میں یہ نہیں رونا گانا گانا گا رہا کہ آپ نے کسی اور ایجنٹ کے لڑکے رکھ لی ہوں گا نا جی سوری کسی اور ایجنٹ کے لڑکے رکھ لی ہوں گا مجھے میں آنسٹری یہ تو ابھی پتہ چلنے لگا ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا جس وقت لیکن لوگ بڑے خوش تھے علی کہ پتہ نہیں مجھے کچھ انہوں نے کہنا ہے کہ ان کو چیف سلیکٹر کیوں بنا دیا بھائی مجھے شوق نہیں ہے میرے بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں توسیب بھائی ایک اپنا اورا ہے توسیب بھائی نے ایک اپنا پرفارمنس دی ہوئے توسیب بھائی پاکستان کے لئے مشکل صورتحال میں کھڑے ہیں جس طرح ہم بار بار گھتے ہیں توسیب بھائی بینگلور کے ہیرو لارڈز آف لارڈز بوہسین حسین خان صاحب یہ سب ڈیزرون لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے لئے کام کیا توسیب بھائی نے پاکستان کے لئے پرفارمنس دی ہے سلیکشن کا میٹی میں رہے تو کیا اگر ان کو بنا دے تو کیا یہ غلط ہے اور جو لوگ یہ اب آئیں کیا یہ صحیح ہیں یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے جس کی وجہ ساتھ پاکستان کرکٹ اس حال میں پہنچی ہے بریک لیں گے واپس آئیں گے تو بھائی 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 صاحب سے توسیب بھائی کے ساتھ مزید گفتگو کریں گے دیکھتے ہیں پیپسی جی سپورٹس بھائی 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 کر لے گا لیکن جناب پاکستان کرکٹ کے جو موجود ہیں کرکٹرز ہیں ان کے ساتھ جو فارمر کرکٹرز ہیں ان کی جانب سے بھی مختلفہ سٹیٹمنٹ حساب نے آ رہے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا جب وسیم اکرم صاحب کی جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا بہت سے انہوں نے یہ کہا کہ شاہین اور بابر آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنل کرکٹ کھل رہے ہیں یہ کیسے آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بہت ساری کرکٹ کور کی ہوئی ہے یا دیکھی ہوئی ہے مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب وسیم اور وقار آپس میں بات نہیں کرتے تھے مسئلہ ہے کہ اپنی دیکھیں اپنے ہسٹری کسی کو یاد نہیں ہے یہی پلیئرز ہیں ہمارے ملک کے سوپر سٹارز ہیں اس طرح نہیں کہہ سکتے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے وقتوں میں کیا کیا ہے وسیم بھائی الگ ہوتے تھے وقارزاب الگ ہوتے تھے سالم ملک نے ہم اس سے ہی بات نہیں کرتے تھے یعنی کہ ان کا وہ اپنی اپنی انڈیویجوال گیموں پر لگے ہوئے تھے فرق صرف یہ تھا وہ چل اس لے گئے بکوز دونوں بہت سوپر سکل تھے وہ سکل کے لیول پر آؤٹ کرتے تھے اپنے اپنے ان کو بات کرنے کے ضرورت نہیں تھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو کرنٹ پلیئرز ہیں ان کا وہ سکل لیول ہی نہیں ہے تو ان کو ہم پاس بات کرنے پر میڈیا بھی نہیں تھا لیکن دیکھیں جو ہمارے پرانے پلیئرز ہیں انہوں نے بھی کوئی ہر چیز صحیح نہیں کی انہوں نے اپنے زمانے میں بہت زیادہ کانٹروبرسیز کی ہوئی ہے تو یہ بلکل بھی فیر نہیں بندہ تھا کہ اس وقت آکے آپ ان کے اوپر تھوپ دیں مفضل پلیئرز تو ایسا ہوتا ہے جب آپس میں کھلتے ہیں باتچیت نہیں ہوتی ہے آپ سے بھی کوئی ناراض ہو گیا جب آپ کو ٹیسٹ ڈی بھی ہوا تھا باتچیت بندوئی تھی یا رہی تھی نہیں باتچیت میری طرف سے تو کوئی نہیں بلکہ میں تو جب یہ ایشو کیا مطلب جب میں کھیل آتا تو بقائدہ میں میں ان کے گھر گیا جن کو اعتراض ہوا تھا دائرہ وہ میں نے کہا بھائی میرا کیا کھسور ہے یہ تو آپ ان سے کہیں جو کھلانے والے ٹھیک ہے میں آیا ہوں آتے ہی کھیل گیا لیکن میرا کیا میں ان کے گھر گیا بلکہ راشد خان مجھے لے کے گیا تھا ان کے گھر تو میں گیا تو مطلب اپنے لائف میں جب آپ ہم نے تو بڑی چیز دیکھی ابھی آپ اس ایشو کی بھی بات کرنے ہی والے ہو جو ابھی دیکھا ہم نے اجاز احمد یہ آپ کو بھی پتا ہے آپ کی بات چیتیں بھی کسی سے بند ہوئی نہیں میں کبھی بات کبھی اجاز فقی سے ہوا کبھی اترابہ میں کبھی بھی نہیں بات یہ ہے کہ ہمیں ضرورت کیا میں اپنی بات کرتا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بیٹھے ہوئے دیا کہ میں تو جتنا شکر کروں آدھا ہے اچھی بات ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان سب کی حرکتیں ہمارے سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں ہم تو بولتے نہیں ہیں اس لیے کہ ہم بڑے لیکن یہ وقت ایسا آ گیا دیکھیں یہ وقت ایسا آ گیا ابھی یہ جو ایشو بیٹھے ہیں نا ٹی وی پہ لوگ یار قوم کو آپ بے وکوف نہیں بنا سکتے کہ آنسو گرا رہے ہیں آپ اور پتہ نہیں رو رہے ہیں کس بات کے رو رہے ہیں ابھی تھوڑے ہی ٹائم تو تھے ایک چیئرمن صاحب کو لے کے آپ یوں یوں دکھاتے تھے چیئرمن یہ دیکھیں چیئرمن جب وہ ابھی چیئرمن آئے تو آپ ان کے آگے انسو بات کرنا شروع کر دی آپ نے اتنا کچھ تو میں نے کہا یہ چیزیں چھوڑ دو اور کائے کے کون سے سب ڈھکوس لیں آنسو بانا یہ کرنا جاب چاہیے نا مل جائے گی ترلے کرنے جیسے آپ کرتے ہیں ویسے ترلے کرنے جا کے کس کی بات کر رہے ہیں انہی کی بات کر رہا ہوں سب سمجھ آگئی ہوگی جس کو بھی ابھی کل رو تو رہے تھے آپ کو پتا ہے وہی رو رہے ہیں جو کرتے رہے ہیں اچھا قوم کو جو ہے نا یہ قوم کو بے وکوف سمجھنے لئے ہمیں تو بے وکوف نہ سمجھو نا بے وکوف جو دیکھیں جن کو دل سے درد ہوا ہے نا ہمیں عمر بڑھ گئی کون رو رہے ہیں بطلب رو تو بہت لوگ رہے ہیں کون رو رہے ہیں نہیں نہیں ایک خاص جو ہے وہ رو رہے ہیں نا وہ ہمیشہ رو رہے ہیں کون رو رہے ہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یار آپ کو خود پتا ہے کون ہے میں نام بھی لے دوں باسیت صاحب رو رہے ہیں جی یہ بولے نا باسیت صاحب رو رہے ہیں اس کو کیا چھپانا ہے آپ سن لیں نا آپ نے جتنا بے وقوع بنایا ہے نا لوگوں کو آپ چھوڑ دیں آپ نے اس چیئرمین کے اس میں اس نے آپ کو سارا کچھ دیا مجھ سے دادا کوئی نہیں جانتا سارا کچھ آپ نے دیا ابھی وہ چیئرمین شپ میں آئے تو آپ ان کے اگست بات کر رہے تھے یار خدا کو مانو یار سب جانتے ہیں آپ کو بھائی کہ آپ کا کیا رہا ہے قوم بھی جانتی ہے لیکن قوم تھوڑی سی ایسی ہے لیکن آپ پلیئروں سے نہیں کر سکتے آپ کا آپ کا کیا کریکٹر ہے سب کو پتا ہے چلے ٹھیک ہے تو توسیر بھائی خیر ہے ازرہ تفندن ایک بات کر دی جو تھوڑا سو اس طرف چلے گئے لیکن یہ ایجاز احمد نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے مطلب یہ وہ ایجاز احمد ہیں کیونکہ پچیس سال سے میں بھی کرویٹ توسیر بھائی کہتے ہیں کہ سینے میں بہت راز ہیں تو اس سینے میں بھی بہت راز ہیں مجھے ایک پلیئر نے کہا جو کراچی سے اس کا تعلق تھا اس نے کہا کہ علی بھائی یہ شخص ہمیں جب پاکستان ٹیم پر ساتھ بیٹنگ کنسلٹنٹ تھا یا ٹیم کے ساتھ ایسوسییٹ تھا تو ایجاز بھائی ہمیں اتنا ٹائم دیتے تھے اتنی پریکٹس کراتے تھے میچ سے پہلے کہ ہمارے ہاتھ سوچ جاتے تھے اور اتنا ٹائم صرف دیتے تھے کہ ہم شرٹ چینج کریں اور بعد میں پھر ایننگ اوپن کرنے چلے جائیں لوگ تو اب یہ دیکھتے ٹی وی پہ کہ دونوں اوپنر گراؤڈ میں داخل ہو رہے ہیں اس سے پہلے ہی ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے کہ ہم سے بلنہ ہاتھ میں پکڑا جاتا تھا تو ان کی یہ سوچ یہ ماضی میں رہی ہے ایجاز احمد نے کیا سٹیٹمنٹ دیا کہ جس قوم نے جھانگیر خان پیدا کیا جس قوم نے جانشیر خان پیدا کیا جس قوم نے شاید خان آفریدی پیدا کیا جس قوم نے یوروس خان پیدا کیا میں پختون نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود میں جتنا دکھ ہے اتنا غصہ ہے مجھے اتنا افسوس ہے کہ غیور قوم ہے پاکستان کی پاکستان ائر فورس میں جو بہت سارے پائلٹس ہیں وہ مشہور ہیں کہ جتنے پتھان پائلٹس مشہور ہیں ان کے لئے انہوں نے اس طرح کہہ دیا کہ ان میں عقل نہیں ہے نواز پڑھنے جاتے ہیں اور آکے پھر پڑھے لکھے لوگیں مجھے پاکستان میں نہیں انڈیا میں اگر آپ دیکھیں اگوانستان میں آپ دیکھیں مجھے پوری دنیا میں یہ غیور قوم پھیلی ہوئی ہے اور کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کسی بھی قوم کو یار بہت زیادہ ڈسپارمنٹ پتہ ہے کبھی کبھار علی میں خیر بولا نہیں جائے میں جاتا ہوں کبھی کبھار پاکستان اتنی فرکٹ بری طرح سے ہارے کہ یہ سب ان کے دماغ سے ہی ہو جائیں مجھے یہ بتا ہے ہوش میں تھے وہ پتہ نہیں سر ہوش میں تھے کیا میں ہم سب کو دیکھیں دیکھیں یہ کسی اور طرف جا رہی ہیں باتیں دیکھیں آپ نے تھوڑی دن پہلے وسی مکرم پہ جو آپ کے بڑی تھے ابھی بھی انہوں نے آپ کو جو ہے وہ اے آر وائی پہ بٹھایا یہ ہمیں نظر آ رہا تھا آپ بیٹھیں اسی پہ انٹریو دیا آپ نے تو انہوں نے تو آپ کا بہت ساتھ دیا نا وہ باقی ماضی کی بات ہے میں نہیں لیکن یہ بات کر کے آپ کیا بتانا چاہتے ہو لوگوں کو یار اس طرح تو نہیں ہوتی نا سر مجھے حیرت ہے میرے حساب سے دیکھیں میں آپ کو سچ بتاؤں میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے سینس میں تھے اور لاکہ ایک دم بٹھا دیا گیا ان کو خود سوچنا چاہیے کہ یار ہم یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں سینس میں نہیں تھے بہت صبح ہی صبح ہو گئی تھی یہ جو بات کر رہے ہیں اب وہی بات ہے کہ بہت ساری بات ہیں میں بھی کھل سکتا ہوں یہاں بیٹھ گئے پاکستان ٹیم کے دوست نہیں ہے یہ یہ اٹھار اٹھار انیس انیس سال کے وسیم اکرم احجاز احمدت پیکو کے زمانے کے دوست نہیں ہے یہ نہیں کہ پاکستان ٹیم میں آکے دوست ہوئی ہے ہم یہاں سے بہار کب نکلیں گے ہم اس سوچ سے بہار کب نکلیں گے وہ پختون ہو گیا وہ کراچی کا پلیئر ہے وہ لاہور کا پلیئر پجا ہم اس سے بہار کب نکلیں گے نو ونڈر سار کلیئر کیا بات ہی نہیں ہے انہوں نے سب کوئی بریکٹ کر دیا بھائی میں وہ کہہ رہا ہوں لیکن یہ سوچ دکھاتی ہے آپ کو یار یہ آپ کے سینئر پلیئرز ہیں اور آپ کے ٹیم دیست ہوتے ہیں آپ سب کیسے کریں گے بھائی یہ آپ کے ٹیم دیست ہوتے ہیں آپ کے ٹرکٹ سین کے پلیئرز ہیں ان کے انفلوینس سے کہیں یہ ان کی بھی آواز سنی جا سکتی ہوگی یہ ان کی سوچیں دیکھیں آپ پختون آپ اس ملک کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کر رہے ہو پھر ہم کہتے ہیں ہماری ٹیم یونیٹی نہیں ہے تو یونیٹی کس طرح سے ہوگی پوگرم کر کے آئے گی یونیٹی ہو کس طرح سکتی ہے اگر آپ ایسی باتیں کروگے تو وات ڈیو ایکسپیٹ کریں آپ کے ساتھ پیٹیں گے آپ کے ایک رول ہے بھائی آپ کوئی ایسے عام فین فین نہیں ہو آپ ایک سینئر کرکیٹر پاکستان پلیئر ہو علی ایک بات کہوں یار میں اونسٹی مجھے کوئی نہیں ہے وہ محنت کر کے آئے ہیں جتنے بھی ہیں اگر چھے آ رہے ہیں ٹیم میں کسی میں آٹھ آ رہے ہیں تو بھائی انہوں نے محنت کی ہے میں خود دیکھتا آپ اس کے بھائی جو دو کھیل رہے ہیں نسیم شاکے ان کو دیکھو تو یار میں نے ایک کو دیکھا پیسر ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں وہ محنت کر کے آ رہے ہیں انہوں نے تو پوری قوم کو پریکٹ کر دیا یہ تو ریسسٹ کومنٹ ہے بھائی یہ تو کمپلیٹ ریسسٹ کومنٹ ہے اس پر تو کافی زیادہ سٹرانگ مضمت ہونے چاہیے یہ بلکل راگ نہیں کچھ بھی کہہ دے ابھی کامرہ نکمل نے کہہ دیا سکھوں کو کہہ دیا ارہ بجن نے جب سٹرانگ ایکشن لیا مافی مانگ لی احجاز احمد نے ابھی مافی مانگ لی مطلب یہ آپ کچھ بھی کہہ دو اس کا مافی مانگ لو نہیں نہیں یہ باتیں تو کرنے کی ہوتی نہیں یار آپ میڈیا پہ بیٹھے ہو بھائی میڈیا پہ آپ کو بڑی حصے وہ میں نے ایک پریس کانفرنس بھی ہے ایک ہم نے دیکھی وہ اس کے آگے مائک کر رہا ہے وہ اس کے آگے مائک کر رہا ہے وہ جو باپ صاحب نے کی تھی سارے سیلیکٹر بیٹھے تھے مطلب اٹ لیس کم از کم آپ کو سنس تو ہونا چاہیے کہ ہمیں بات کیا کرنی ہے یار مو سے ہم کیا بات نکال رہا ہے آگے جا کے یا پبلیسٹی چاہتے ہو پبلیسٹی نہیں ہے یہ یہ تو آپ کو لوگ چھوڑیں گے نہیں آپ کو بڑنام کر رہے ہیں ملک کو بڑنام کر رہے ہیں ملک کو بھی بڑنام کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے جازی احمد صاحب آپ نے بھلے مافی مانگ لی ہے لیکن جی سپورٹس جی ٹی وی آپ کو ان الفاظ کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ کنڈیم کرتا ہے کیونکہ یہ پاکستان ہے اور اس گلدستے کا ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہے ساتھ ساتھ جو سکھ کمیونٹی کی دل ازاری ہوئی ہے پاکستان کے ایک فارمر پلیئر کی جانب سے ہمارے ساتھ مانٹی پیننسر شوک کا حصہ ہوتے ہیں اور جتنی بھی ہمارے سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں جو پشاور میں آلموسٹ زیادہ ہیں اور یقینی طور پر ان کی دل ازاری ہوئی ہے یقینی طور پر بھی دل دکھے ہوں گے کل انڈیا اور جس کا میچ ہے USA کا کیا لگتا ہے انڈیا کو جیتا ہے اب یہ نام سے پوچھیں کہ میں کہوں گے USA جیت جائے گا ٹھیک ہے سامنے انڈیا کیل رہی ہے پاکستان نہیں نہیں یہ سٹریٹ فورڈ وارک اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ USA کے پاس کہیں بھی چانس ہے انڈیا کو ایکچولی جان بوچ کے میچ ہار نہ ہوگا تو انڈیا ہار گی ورنہ انڈیا میچ ہار نہیں سکتی یہ کوئی سٹریٹ فورڈ ہے بکوز USA اچھا ایک دے پیجے کیا بتاتا ابھی اب کرکٹرز کی بات کر رہے ہیں کہ مو کھول لیتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں احمد شہداد نے کہا کہ پاکستان ہار سکتا ہے تو انڈیا بھی ہار سکتا ہے اے تو ٹھیک ہے وہ اپنے عساب سے بات کر رہے ہیں وہ بہت سی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو وہ بھی سمجھ سے باہر ہوئی ہوئی ہیں میرے خانے ان سے بھی کسی نے کامنٹمنٹ کی بھی تھی اڑاؤ تو پھرا جاؤ تو پھرا جاؤ تو پھرا جاؤ توسیب بھائی ایک چیز میری سمجھ میں آتی ہے دیکھ علی بھائی ایک چیز سمجھ میں آتی ہے there is no bad publicity بس اس وقت سوشل میڈیا کے زمانے میں ہر کوئی کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے تاکہ تھوڑی اس کو air time مل جائے تھوڑا سٹویٹ مل جائے تھوڑے وائرل ہو جائے i think game ہی ہے تو بندہ کہتا ہے میں کیسی کوئی بات کرلو جو منفرد ہو جائے میں لیکن تھوڑا دماغ کی استعمال مجھے لگ رہا ہے علی بھائی ایک بات سنیں دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں اس جو ایک top آدمی ہوتا ہے جس کے under لوگ ہوتے ہیں یعنی pcb pcb جو ہے نا ان کو جو ہے نا تھوڑا سا لگام کھچنی پڑے گی ہر لحاظ سے یونکہ مجبور یوں ہو رہے ہیں کہ backup میں نہیں ہے اس لیے مجبور ہو رہے ہیں لیکن میں آج کھل کے بات کرتا ہوں اس بات کی کہ تھوڑا سا آپ پکڑیں یونکہ میں نے شیٹی صاحب سے بات کی تھی ایک دفعہ کہ ہر آدمی چاہ رہا ہے میں 20 کھیلوں تو بھائی پچاس کی کون کھیلے گا ٹیسٹ میچ کون کھیلے گا وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہیں تو backup کون منائے گا توسیف بھائی special transmission ہے اس کا سلسلہ جا رہی ہے اور کل ہمارے ساتھ آپ موجود ہوں گے Lords of Lords محسین حسن خان صاحب اور کل آپ ان سے جانیں گے کیونکہ وہ selection committee میں بھی رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان ٹیم کو کوچ بھی کیا ہے تو پاکستان کی ٹیم میں flaws کیا ہیں توسیف بھائی نے اپنا input دیا throat the transmission اور کل محسین حسن خان صاحب سے بھی ہمیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے آج کے لئے بس اتنا ہی سلمان کو پوری production team پر ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے اللہ حافظ